یہی ہے نا وہ ریسپی جس کو استعمال کرنے کے بعد عورت کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ کسی شیر مرد کے ساتھ پالا پڑا ہے صرف اور صرف ناریل کو دودھ کے اوپر رکھ کر اس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ ریسپی بنانی ہے تو نسکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو ایک عدد ناریل چاہیے خوشک دوسرے نمبر پر آپ کو قدو کے بیج چاہیے سبز والے تیسرے نمبر پر آپ کو بادام چاہیے اور آخر میں آپ نے کلونجی لینی ہے سب سے پہلے ہم ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے اور اس کو قدو کش ہم کر لیں گے اس کے بعد قدو کے بیج لیں گے یہ ہم تھوڑی سی مقدار اس کی ڈال دیں گے تقریباً آدھی چمچ کی مقدار میں اور اس کے بعد ہم بادام لیں گے دو عدد ہم نے اس کے اندر بادام شامل کرنے ہیں اور آخر میں آتی ہے کلونجی کی باری آپ کو پتہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ کالا دانہ یعنی کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفاہ موجود ہے تو یہ بلکل تھوڑی سی ہم اس کے اندر شامل کریں گے شفاہ کے لیے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہوئی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے کوٹ کر صفوف کر لیں گے تو یہ دیکھئے موٹا موٹا ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے اب چلتے ہیں اگلے سیپ کی طرح اس کے بعد آپ نے پین کے اوپر دودھ رکھ دینا ہے اور دودھ کے اندر یہ جتنا بھی صفوف ہم نے بنایا ہوگا یہ آپ نے ڈال دینا ہے یاد رکھیں کہ آنچ بلکل ہلکی ہونی چاہیے اور ہلکی آنچ پر پکنا چاہیے تاکہ دودھ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور جل نہ جائے اس کی کھیرمی آپ نے بنانی بلکل آرام آرام سے اس کو تسلی کے ساتھ اس کو پکانا ہے یہ جت دیکھ لیجئے بلکل آپ کو میں کلوز کر کے بھی نکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بنانا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پکا لیا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلیے آپ اس کو اتار لیتے ہیں مزدار سی ریسپی کو اور پھر آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں ہم لیتے ہیں گلاس مٹی کا اور اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں بلکل چیز ہی دیسی ہے تو دیسی طریقے کے ساتھ ہی ہم اس کو بنائیں گے تو یہ ہے نا وہ گلاس جس کے بارے میں میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ریسپی کو استعمال کرنے کے بعد عورت کو بھی ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا کسی پالا جو ہے وہ شیر ببر شیر مرد کے ساتھ پڑا ہے کسی بندے کے پتر کے ساتھ پڑا ہے یہ کیا طریقہ ہوا ہے کہ ابھی گیا ہی نہیں تو او گیا یہ چیز آپ کے ختم کرنی ہے تو اس کو استعمال کرنا پڑ جائے گا یہ بہت سارے اور بھی مواریوں ختم کرتا ہے جسم کو آپ کے اندر مطافتی نظام کو بہترین بہت ہی زبردست کر دیتا ہے اور اس کا پیا ہوا ایک گلاس آپ کو ایک مہینے تک کمزوری آپ کے قریب نہیں آنا دے گا اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پی لیتے ہیں تو آپ یہ خود سوچ لیں کہ آپ کتنے سال تک آپ جوان رہیں گے تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کمنٹ و شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ